تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی موجزہ توڑتا ہوا دکھائی ہے لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبانوں بیان کی عروج کا دور تھا تو سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا گیا اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا اور لوگوں نے اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج دیا گیا کہ سائنس دان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں میرے حضور کے قدم پہنچیں باقی رہی بات چاند پہ جانیں گی تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے اور دوسری بات لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے یہ چاند کی مٹی ہے تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کیوں اور آکے خاک ڈال دی چاند کی آ چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجتعی جان فضاء لے گیا حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو پہشانی سجدے میں رکھو گے السلاة و میراج المومنین تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا میراج کہلائے گا تمہارا عروج اور بانکپن کہلائے گا تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانکپن ہوتا ہے تو قربے قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا مجزہ میراج دیا کہ سائنس نان الٹی چھلانگیں بھی لگائیں لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل علابے کمار وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاسے ڈٹھے ورق قرآن دے بول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے پیندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہاں گل مقادتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا وہ ان رفتوں تک پہنچے ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاسے کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جار صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی جڑا ارشتوی لنگ پار گیا ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاسے وہ کسی نے کہا نور بشر تا چگڑا چلیا تے صدرہ تے جا کے گل مک گئی اور میں کہتا ہوں صدرہ دور کی بات ہے مسجد اقصہ میں کام پورا ہو گیا نور بھی پیچھے کھڑے ہیں بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں حضور مسلح پہ کڑے ہیں صدرہ میں آ کے گل مک گئی نہیں میں کہتا ہوں مسجد اقصہ میں گل مک گئی پیچھے بھی پیچھے آ جاؤ میں کہتا ہوں امہ ہانی کے گھر میں گل مک گئی بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں جس دی خاطر سجیاں ہو یانے ارش بریدیاں گلیاں بشر تے اگے ود دائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس وے لے انو ود دیاں وے کھیا آنکھے بلے 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 کوئی حد ہے ان کے اروج کی بالا غل اولاب کمال میں رب نے بکا سبحان اللہ اصرا بے عبدہی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اصرا بے عبدہی کہاں سے کہاں تک پہنچے دنیا تکتی رہ گی وہ وہاں سے ہو کے ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلہ غل اولاب کمال دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ